سلام علیکم ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل نیوز ٹائم لائن اور میں ہوں آپ کا مذبان احسان اور حق انقلابی آپ سب کو بتا ہے کہ جمہور کشمیر کے اندر ڈی ڈی سی کے انتخابہ زورو شورو سے چل رہے ہیں پانچ فیزوں میں الیکشنز ہو چکے ہیں اور سکسٹ فیز میں الیکشنز کل ہونے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں ہم آج بہنتے ہیں بالاکورٹ کانسیچونسی کے اندر جہاں پر ہماری یو انٹی ٹیم نے ایک سروے کیا ہے ایکزٹ پول کا جس میں ہم نے پایا ہے کہ ایڈوکیٹ سائی کا شریف خان جو کہ انڈیان نیشنل کانگریس کی کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے جو ہے ابھی ٹاک پہ چل رہی ہیں ہمارے سروے میں جو چھے ہزار سے سات ہزار ووٹ لگ بگ لے کر جائیں گی اور اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ چل رہی ہیں جو ہے مسرد جبین جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اشانکہ کی جا سکتی ہے کہ ان کے پکش میں چار ہزار سے پانچ ہزار ووٹ جائیں گے اور تیسرے نمبر پہ افشین افتاب خان افشا افتاب خان جو کہ جمہو کشمیر پیوپل ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں الائنس کی کینڈیڈیٹ بلاک بالاکورٹ سے افشا افتاب خان جو ہے تیسرے نمبر پہ چل رہی ہیں جن کو ہم اشانکہ کر سکتے ہیں کہ تین ہزار سے چار ہزار ووٹ تک یہ جائیں گی اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ رہی ہیں گلناہ زکتر جو کہ انڈیپیننٹ کینڈیڈیٹ ہیں بالاکورٹ کانسیچونسی سے وہ بھی جو ہے چوتھے نمبر پہ چل رہی ہیں اور پانچوے نمبر پہ ڈاکٹر سمینہ خان ہے جن کے اشانکہ کی جا سکتی ہے کہ پاندرہ سو سے دو ہزار کے ووٹ بیچ میں لگ بگ ووٹ لے کر جائیں گی ڈاکٹر سمینہ خان پانچوے نمبر پر اس کے بعد جو باقی کانڈیڈیٹ سے وہ اس سے نیچے ہیں جن کے پکش میں کسی میں 600 کسی میں 700 کسی میں 800 چل رہا ہے وہ ٹاپ پہ ابھی جا رہی ہیں ایڈوکیٹ سائکہ شریف خان انڈیان نیشنل کانگریس کی کانڈیڈیٹ ہے جن کا ووٹ 6000 سے 7000 تک جا سکتا ہے ہماری یونٹی ٹیم نے کرون ریپورٹ سے یہ سروے کولیکٹ کیا ہے اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ جوڑے ہیں یونیورسل نیوز ٹائم لینگ کے ساتھ آپ کا امیز بان ایسا ہمارا ہے